لوگ عید ملاد النبی بہت جوش و فروش سے مناتے ہیں تو اس کو عید بھی کہتے ہیں اور میرے بھائی کا بھائی مجھے فون آیا اسے مجھے عید مبارک کہا تو میں نے پوچھا کہ عیدیں تو دو ہوتی ہیں عید الفطر و عید الزہا تو عید کہتے ہیں اسے یہ کہا تک اسے کہنا ٹھیک ہے ہمیں اسے عید کہنا چاہیے یا نہیں اور نبی پاک کو یقیناً بتاؤگا کہ ہم مسلم جو ہیں وہ ان کی محبت میں مغلوب کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا تاقید کی تھی کہ ہم اسے کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اپنے نبی کی محبت میں کیا کریں کہ جو ہمارے لیے ان کے احکامات کے اکارڈنگ ہو یعنی بیسٹ ہمارا ہو کہ ان تک جائے اور ہمیں اس کا عجر ملے تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا عبیل اول کے حوالے سے ہمیں اور کیا ملاد ملاد تو بہت ہوتے ہیں لوگ بھلاتے بھی بہت ہیں اور پھر اس پہ بہت مبارکے بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ درود اور سلام بھی پڑا جاتا ہے اور بڑی بڑی لمبی محفلے ہوتی ہیں اس کی کہاں تک کیا حقیقت ہے اور مطلب ہمیں کیا اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے یہ ویسے بڑی فطری بات ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے لوگ اپنی بڑی شخصیات کے دن مناتے رہتے ہیں اور قومی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی مختلف تہوار مختلف قوموں میں مختلف گروہوں جماعتوں اور مذاہب میں اس کے لئے مقرن کیے جاتے رہے ہیں جیسے کرسمس کا تہوار ہے ظاہرہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائشی کی خوشی میں یہ لوگ مناتے ہیں اور بھی بعض واقعات بڑے ہو جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں اس کو بھی لوگ مناتے ہیں جیسے ہم اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں جیسے ہم قائد عظم کا یوم وفات یا یوم پیدائش مناتے ہیں علامہ اقبال کا یوم پیدائش یوم وفات مناتے ہیں تو تہوار بنانے کی ایک عمومی روایت دنیا کی ساری قوموں میں نہیں ہے یہ اپنی جگہ کوئی بری چیز نہیں ہے اس سے تاریخی واقعات یاد رہتے ہیں لوگوں کی ایک قلی وابستگی رہتی ہے اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کو بعض چیزیں اس کے ذریعے سے منتقل ہوتی رہتی ہیں اس میں جیسے اصلاً یہ کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ایسا ہے کہ میرے خیال کے مطابق آپ اس سے بہت بلند ہیں کہ آپ کو اس سطح پر لے آئے جائے کہ جیسے ہم قائدازم کا دن مناتے ہیں ایک دن آپ کوئی منا لیں جیسے ہم پاکستان کے قیام کا ایک دن مناتے ہیں اس طرح آپ کا بھی ایک دن منا لیں آپ کسی ایک دن کی شخصیت نہیں ہیں آپ تو ہمارے شب و روز کی شخصیت ہیں اور آپ کی بیست آپ کا نبوت کا مقام یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو یاد کرانے کے لیے مجھے یا آپ کو دن منا کے کوئی احتمام کرنا ہے اس کا احتمام اللہ پروردگار عالم نے اس درجہ میں کر دیا ہوا ہے کہ ہر روز پانچ وقت ہماری مسجدوں سے یہ صدا بلند ہو جاتی ہے تو یہ نغمہ فصلِ گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اس لیے میں تو اس کو پستی زوق سمجھتا ہوں میرے نزدیک اس کے لیے کوئی خاص دن منتخب نہیں کرنا چاہیے بھائے کرام نے اس طرح کا کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہیں کیا یہ ہر روز کی شخصیت ہے ہر دن کی شخصیت ہے ہر دن آپ کا دن ہے ہر مہینہ آپ کا مہینہ ہے مسلمان کے شب و روز میں یہ یاد قائم رہنی چاہیے اور اللہ نے اس کا بڑا غیر معمولی احتمام کر رکھا ہوا ہے یعنی یہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے جو احتمام رسالت معافی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کی رسالت کی بلندی کے لیے کر رکھا ہوا ہے اس سے بڑا احتمام دنیا میں کسی شخصیت کے لیے ہو نہیں سکتا جیسے احتمام سے ہماری ہر مسجد سے یہ صدا بلند ہوتی ہے اور پانچ وقت بلند ہوتی ہے اور پھر ہم جاتے ہیں اور درود و سلام کا بھی اتنا احتمام کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں ہر تشاہد کے موقع پر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس غیر معمولی احتمام کے ساتھ ایسی بلند و بالا شخصیت کو کہ جس کے کوئی مثیل نہیں ہے عام شخصیات کی سطح پر اتارنا یہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے اس پر لکھا بھی تھا ایک زمانے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو میں تو اس کو پسند نہیں کرتا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو عید کہہ دیتے ہیں لوگ تو یہ اگرچہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں عید الازہا اور عید الفطر کے لیے عید کے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان کے حد تک تو اصل میں ہر تہوار عید ہی ہوتا ہے یعنی اگر کسی ملک کا یوم آزادی بھی منایا جائے گا تو اس کو بھی عید ہی کہتے ہیں عربی میں تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا جو آپ نے منانے کا فیصلہ کری لیا ہے تو پھر کہلے عید اس لیے کہ عید تو کہتے ہیں کہ ایسا تہوار جو ہر سال بار بار آتا ہے لوٹایا جاتا ہے اس سے یہ نفس بنا ہوا ہے یعنی بار بار آنے والا تو میں نے اپنا رجحان آپ کی خدمت پر بیان کر دیا ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتا میرے خیال میں اگر سیرت کا بیان ہونا ہے تو وہ بھی ہمارے شب و روز کا حصہ ہونا چاہیے اگر لوگوں کو دین سکھانا ہے تو وہ بھی ہماری دن رات کی ذمہ داری ہے تو یہ ایک دن یاد کر کے پیغمبر کو آپ رکھ چھوڑے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بلند ترین مرتبے کے شاہنشان نہیں ملاد سے کیا مراد ہے ملاد کا مطلب ہوتا ہے پر کچھ پاکیزہ اشار پڑھ لیے جاتے ہیں یا آپ کی شان میں کوئی چیز پڑھ لی جاتی ہے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے یعنی اگر آپ نے منانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں آپ کیا فرما رہے ہیں تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہے جس میں کچھ مشرکانہ مضامین ہے یا نبی کا مرتبہ خدا سے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے یا جوپی روایات جس طرح عام طور پر بیان کی جاتی ہیں ہمارے ہاں وہ بیان کی جا رہی ہیں کیونکہ مجھے تو یہ باقی تو کوئی مولود شریف سننے کا نہیں کبھی سعادت حاصل ہوئی لیکن بعض میں نے ایسے ہی ٹیلیویجن کے اوپر دو تین تقریلیں سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کیا دنیا ہے جس سے میں تو واقف نہیں ہوں بلکل یعنی بلکل لایانی قصے اور بلکل بیمانی روایات نہ ان کا کوئی سر نہ ان کا کوئی پیر نہ وہ کہیں قرآن میں ہے نہ کوئی صحیح روایات میں ہے وہ بیان کی جاتے ہیں تو اگر صحیح آپ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے صیرت بیان کی جاتی ہے یا آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تعلیمات جو قرآن میں ہیں اور صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہیں تو پھر کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے ضرور کریں لیکن یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کسی ہما شما کا معاملہ نہیں ہے آپ کی طرف نسبت دے کر جو بات بھی بیان کی جائے وہ بات صحیح بات ہونی چاہیے صحیح سے میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی امکان کی حد تک تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے کیا بات ہے جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی ذات کے حوالے سے جو بات بھی بیان کی جائے گی وہ لوگوں کے لیے عقیدت کا منبع بھی بنے گی اور اس سے وہ دین بھی اخص کریں گے تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے تو میں تو بند کر کے بیٹھ گیا اس کے بعد نہیں سن سکا جو کچھ بیان ہو رہا ہے بلکہ بعض قصے میں نے بہت چیزیں پڑھی کہیں اپنے زمانہ تالبیل میں اس طرح کی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں لیکن آپ تو ایسی کہانیاں سننے کو ملیں کہ جو اس وقت بھی نہیں سنی